تو سشیل گمالا گاتا دو اولمپک میں پتک جیتنے والے پہلے بھارتی بن چکے ہیں فریسٹائل ریسلنگ کے چھاسٹ کلو ورک میں بیجنگ اولمپک میں کان سے پتک جیتنے والے پہلوان نے لندن اولمپکس میں رجر پتک جیت کر اتحاس رچ دیا سنہری جیت کی پٹکتہ تیار تھی بس جاپان کے پہلوان یونے مد سکت سی ہیرو کو تھا پٹکنا پہلے دور میں سشیل پچھا گئے دوسرے دور میں جیت ہوتی تبھی وہ مقابلے کو تیسرے راؤن میں لے جا پاتے ایسا ہو نہ پایا داؤں الٹا پڑا اور جاپانی پہلوان کو وہ پزک ملا جس نے آج میں بھارت ٹکٹ کی لگائے بیٹھا تھا سونا نہیں آ پایا سشیل اور سوہ عرب لوگوں کو رجت سے ہی سنتوش کرنا پڑا ہرہ کی دیش صحیت گھر والوں کو امید تھی کہ اس بار گول ضرور آئے گا اس دیش نے ایسے سفوت کم جنے ہیں جو اتحاس رچنے کے باوجود پتا کی امیدوں پر کھرا نہ اترے گول کا سپنا ضرور پیٹا اس کے باوجود ششیل نے اتحاس رچا ہے اس بار سلور میڈل ہی سہی نجیس پردھا میں لگتا دو اولمپک من میڈل جیتنے والے سشیل پہلے بھارتی بن گئے ہیں ایسی خبر ہے کہ فائنل سے پہلے سشیل کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ایسے میں موقع چھوپنے کا افسوس اور زیادہ ہوتا ہے سوارڈ نہ سہی رجت پدا کی سہی سشیل نے دیش کی شان ضرور بڑھائی ہے سشیل نے ایک کے بعد ایک دو میڈل جیتے ہیں اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ریکارڈ سشیل نے بنایا ہے اور سپورٹس وینسیو اور بھارت سرکار کی طرف سے میں ان کو بڑھائی دیتا ہوں اور پورا کا پورا دیش ان کے اوپر آج ناس کرتا ہے جس طریقے کی اپلبدی سشیل کی اور دوسرے تمام ہمارے میڈل وینس کی رہی ہے پورے دیش کو ان کے اوپر گھرد سشیل کے میڈل نے یہ تیع کر دیا ہے کہ بھارت اپنے سب سے سفل اولمپک ابھیان کی سماپتی چھ پدک کے ساتھ کرے گا دو رجت اور چار خاصی ان میں سے کوئی ایک پدک سونے کا ہوتا تو واقعی بات کمال کی ہوتی لیکن امید اب بس اتنی ہے کہ ہم اور آپ کی طرح سشیل بھی اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کون جانے بیجنگ میں ہم برانز اور لندن میں سلور کے بعد ریو میں گول جیت کر وہ ہیٹرک پوری کریں سمی کلیر نظر بار سے گارا با گروازگ ساتھ لندن سے شیلیش چطورویت